احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منتخب ساٹھ دلچسپ واقعات واقعہ نمبر چھبیس حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن قعب بن مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن قعب نے جو حضرت قعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں میں سے تھے اور حضرت قعب رضی اللہ عنہ کو نابینہ ہونے کے وقت راستے میں لے کر چلتے تھے یہ بیان کیا کہ میں نے حضرت قعب رضی اللہ عنہ سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا آپ نے بیان کیا کہ غزوہ بدر کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں البتہ میں غزوہ تبوک میں بھی شریک نہ ہوا تھا لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کے مطالق حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی ناغواری کا اظہار نہیں کیا تھا کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کافلہ کی تلاش میں نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی سابقہ تیاری کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سے مقابلہ ہو گیا اور میں لیلت العقبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے اسلام کے لئے اہد کیا تھا اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے اگرچہ لوگوں کی زبانوں پر بدر کا چرچہ بہت ہے میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا مالدار نہیں ہوا تھا جتنا اس موقع پر جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوہ میں شریک نہیں ہو سکا تھا خدا جانتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس دو اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے لیکن اس موقع پر میرے پاس دو اونٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوہ کے لئے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے ذو معنی انفاظ استعمال کرتے تاکہ معاملہ راز میں رہے لیکن اس غزوہ کا جب موقع آیا تو گرمی بڑی شدید تھی سفر بھی بہت طویل تھا بیابانی راستہ اور دشمن کی فوج کی کسرت تمام مشکلات سامنے تھی اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس غزوہ سے مطالق بہت شراحت کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری پوری تیاری کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی جدر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ارادہ تھا مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے اتنے کہ کسی ریجسٹر میں سب کے ناموں کا اندراج بھی مشکل تھا حضرت قاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوہ میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی خیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا اللہ یہ کہ اس کے مطالق وحی نازل ہو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھ کر لوگ لطف اندوز ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان بھی لیکن میں رزانہ یہ سوچتا کہ کل سے میں بھی تیاری کر لوں گا میرے اسباب میسر ہیں یوں ہی وقت گزرتا گیا آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل بھی کر لیں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھایا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کروں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا کچھ کے بغیر دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن اس کے بعد بھی کوئی تیاری نہیں کی پھر تیسے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی یوں وقت گزرتا گیا اور لشکر بہت آگے بڑھ گیا غزوہ میں شرکت میرے لیے بہت دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پا لوں گا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا لیکن یہ میرے مقدر میں نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور یا ضعیف قرار دے دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مطالق کسی سے نہیں پوچھا تھا لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے غرور اور تکبر نے اس کو آنے نہ دیا اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بولے تم نے بڑی بات کہی یا رسول اللہ خدا گواہ ہے ہمیں ان کے مطالق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا حضرت قعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر فکر اور تردد سوار ہوا میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکوں اپنے گھر کے ہر زیر آئے سے اس کے مطالق میں نے مشورہ لیا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بلکل قریب آ چکے ہیں تو باطل خیالات میرے ذہن سے چھٹ گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے آپ کو کسی طرح نہیں بچا سکتا چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا صبح کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامول تھا کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے جب آپ فارغ ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ آئے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے ایسے لوگوں کی تعداد تقریباً اسی تھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کیا ان سے اہد و پیمان لیا ان کے لئے مخرط کی دعا کی اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اس کے بعد میں حاضر ہوا میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہت میں تلخی تھی پھر فرمایا آؤ میں چند قدم چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریات فرمایا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی میں نے عرض کیا کہ میرے پاس سواری موجود تھی خدا گواہ ہے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوا ہوتا تو کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ سکتا تھا مجھے خوبصورتی اور صفائی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ حاصل ہے لیکن خدا گواہ ہے مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتو لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا اس کے وجہے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات دیان کر دوں تو یقین آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے قبیدگی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے آف و درگزر کی پوری امید ہے خدا گواہ ہے مجھے کوئی عذر نہیں تھا خدا گواہ ہے اس وقت سے پہلے کبھی میں اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا اور پھر بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے سچی بات بتا دی اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کر دے میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ افراد بھی دوڑے ہوا آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ بخدا ہمیں تمہارے مطالع کیے معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور تم نے کوئی بڑی کوتا ہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسا ہی کوئی عذر نہیں بیان کیا جیسا دوسرے نہ شریک ہونے والوں نے بیان کر دیا تھا تمہارے گناہ کے لیے تمہارے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار ہی کافی ہو جاتا خدا کی قسم ان لوگوں نے مجھے اس پر اتنی معلامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر بیان کراؤں پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں دو حضرات نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کی اور انہیں جواب بھی وہی ملا جو تمہیں ملا میں نے پوچھا ان کے نام کیا ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ بن ربیع العمری اور حلال بن عمیع الواقفی انہوں نے دو ایسے صحابہ کا نام لے لیا تھا جو صالح تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کا طرز عمل میرے لئے نمونہ بن جا چنانچہ انہوں نے جب ان کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلایا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی بہت سے جو غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان میں سے صرف ہم تین لوگ ایسے تھے جو الگ تھلگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ساری کائنات ہی بدل گئی ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں پچاس دن تک ہم اسی طرح رہے میرے دو ساتھیوں حلال اور مرارہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا بس روتے رہتے تھے لیکن میرے اندر حمت و جرت تھی میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تھے میں اس کی جستجور میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے لیکن جو ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے آخر جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی گئی تو میں ایک دن حضرت ابو قدادہ رضی اللہ عنہ کے باقی دیوار پر چڑھ گیا وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت تعلق خاطر تھا میں نے انہیں سلام کیا لیکن خدا گواہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے کہا ابو قدادہ تمہیں خدا کا واسطہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے انہوں نے کوئی جواب نہ دیا میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا خدا کا واسطہ دے کر لیکن اب بھی وہ خاموش تھے پھر میں نے خدا کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر اتر آیا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو غلہ فروخت کرنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک خط مجھے دیا اس خط میں یہ تحریر تھا اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی زلیل نہیں پیدا کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے تم ہمارے یہاں چلے آؤ ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کریں گے جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا یہ ایک اور مصیبت آ گئی میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا ان پچاس دنوں میں سے جب چالیس دن گزر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد میرے پاس آئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کے بھی قریب نہ جاؤ میں نے پوچھا کیا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ نہیں صرف ان سے جدار رہو ان کے قریب نہ جاؤ میرے دونوں ساتھیوں کو بھی یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملہ میں کوئی فیصلہ کر دے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حلال بن عمیہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرص کیا کہ یا رسول اللہ حلال بن عمیہ بہت پورے اور ضعیف ہیں ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں کیا میں ان کی خدمت کر دیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خدمت کر دیا کریں میرے گھر کے بعض افراد نے کہا کہ جس طرح حلال بن عمیہ کی بیوی کو ان کی خدمت میں رہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی ہے آپ بھی اس طرح کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں میں نے کہا نہیں خدا کی قسم میں اس کے لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا میں جوان ہوں معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں اس طرح دس دن اور گزر گئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی اس کے پچاس دن پورے ہو گئے پچاسویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اس طرح جیسا کہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے میرا دھم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی تمام بسوں تے کوئی باوجود میرے لئے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی سلا پہاڑ پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے قعب بن مالک تمہیں بشارت ہو حضرت قعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میں سجدہ میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب کشائش ہو جائے گی فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لئے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر خوشخبری دی ایک صاحب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا دوڑا رہے دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی جن صحابی نے صلح پہاڑ سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے خدا گواہ ہے اس وقت ان دو کپڑوں کی سوا میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں تھی پھر میں نے ابو خطادہ رضی اللہ عنہ سے دو کپڑے مانگ کر پہنے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا لوگ جوگ در جوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر خوشخبری دیتے جاتے تھے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو حضرت قاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آخر میں مسجد میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے چاروں طرف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع تھا طلحہ بن عبیداللہ دوڑ کر میری طرف پڑھے اور مجھ سے مسافہ کی اور مبارک بات دی خدا گواہ ہے کہ وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گا حضرت قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مبارک دن کے لئے تمہیں بشارت ہو جی تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ یہ خبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسررت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ چاہتے تھے پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو عرص کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے عرص کیا پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا میں نے پھر عرص کیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا پس خدا گواہ ہے جب سے میں نے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وعدہ کیا میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازہ ہو جتنی نوازشات اس نے مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے کی ہیں جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد یا پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی لَقَدْ تَعْبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْعَنصَارِ سے لے کر وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ تَكْ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی وَقُونُوا مَا الصَّادِقِينَ تَكْ خدا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لئے ہدایت کے بعد میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو حلاق نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ بولنے والے حلاق ہوئے نزولِ وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ اتنی سخت کسی دوسرے کے لئے نہیں فرمائی حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تین ان لوگوں سے جدا رہے جنہوں نے حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لیتی ان سے بیعت بھی لیتی اور ان کے لئے استغفار بھی فرمایا تھا ہمارا معاملہ حضور اکتس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کا فیصلہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس غضبوں میں شریک نہ ہو سکنے کا ذکر کیا بلکہ اس کا تذکرہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملے کو پیچھے ڈال دیا تھا اور فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے قسم کھا لی تھی اور اپنے عذر بیان کیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کیے تھے یہ روایت مسند احمد اور مسلم میں اور ابو دعود اور بخاری کے باب حدیث کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میں موجود ہے